اسلام علیکم سوڈینٹس تو ہم پڑھ رہے تھے آسمو ریگولیشن ڈیفرنٹ انوارمنٹ ٹھیک ہے تو ہمارا نیکس ٹاپک شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پونی فیشز کا جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جو پونی فیشز ہوتی ہیں آپ لوگ ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈسینڈنٹ اور انسسٹر کی بات کی گئی ہے ڈسینڈنٹ کون سے ہوتے ہیں اور انسسٹر کون سے ہوتے ہیں انسسٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ اباؤ اجداد ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دادہ پر دادہ آپ لوگوں کے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں آنے والے ڈسینڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی ہمیں ابو ہیں ہمیں یہ سارے ٹھیک ہے جو آپ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کیاں ڈسینڈنٹ ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پونی فیشز تھے ان کے جو انسسٹر تھے اباؤ اجداد تھے وہ فریش فارٹر سے میرین کے اندر آ گئے تھے کیسے آئے تھے آپ نے سنا ہوگا پوندہ فرش ایسے دریا کا پانی جا کر سمندر میں گرتا ہے تو جب دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو دریا مطلب جو فریش وارٹر کے انوارمنٹ میں فیشیز رہتی ہیں سارے کر سمندر میں آ جاتی ہیں مری این انوارمنٹ کی اندر آ جاتی ہیں دریا پانی خف کو فریش وارٹر کے اندر رہتی ص کی فavin دریا جاتی ہے تو اس وقت ان کے اندر پانی کسنتریاقی ہوتے کسیلش بہت زیضے تھی سالٹ کو ایکس کریٹ آؤٹ کرتی تھی تو یہ آپ کو اڈاپٹیشن بتائی گئی ہے بونی ویشز کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو آسمو ریگولیشن اینیملز ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ ہر ہیپیٹیٹ کے اندر ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ فیشز میرین ویشز کا دکھا رہے ہیں کہ جیزل گلز کے ذریعے کیا کرتی ہیں سالٹ کو ایکس کریٹ آؤٹ کرتی ہیں اپنی باڈی سے گلز کے ذریعے کرتی ہیں ریکٹل گلینٹ کے اندر ہوتے ہیں ثیق ہے سمجھ آ رہی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فریش وارٹر انوار مٹ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس فریش وارٹر انوار مٹ ٹھیک ہے فریش وارٹر انوار مٹ کے اندر ہمارے پاس امیبہ آ جاتے ہیں پیرامیشیم آ جاتے ہیں اگر ہم یہ ہمارے پاس یوگلی نہ آ جاتے ہیں اگر ہم امیبا کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں امیبا کی کیا ہے باڈی ہے ٹھیک ہے یہ امیبا ہے امیبا کیا کرتا ہے کوئی بھی فوڈ لیتا ہے فوڈ کو ڈائجیسٹ کر لیتا ہے ان کی باڈی کی اندر کنال سسٹم ہوتا ہے جس کی مجد سے یہ کیا کرتا ہے فوڈ کو ڈائجیسٹ کر لیتا ہے اور ایکسکریٹ وارٹر کو جو ایکسس وارٹر ہوتا ہے اس کو باہر ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو جو فوڈ لے رہا ہے وہ انڈوسائٹوسز ہے انٹر ہو رہا ہے اور جو ایکسکریٹ کر رہا ہے اس پروسس کو ہم ایکسسائٹوسز کہتے ہیں جو امیبا یا پیرامیشیاں وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر سپیشر کونٹریکٹائل ویکیوز ہوتے ہیں کچھ فوڈ کو سٹور کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وارٹر کو سٹور کرتے ہیں اور سٹور کرنے کے بعد ایکسس وارٹر کو باڈی سے ریموو کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے فریش وارٹر انوارمنٹ کے جتنے بھی آرگانیزم ہیں ان کی اندر یہ ایڈاپٹیشن ہوتی ہے کہ ان کی اندر کونٹریکٹائل ویکیوز ہوتے ہیں جس کی اندر وارٹر کو سٹور کرتے ہیں اور پھر باڈی سے باہر ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اندر ڈائلیوٹیڈ ہورین ہوتا ہے کیونکہ باڈی کے اندر وارٹر جو ہے وہ فریش وارٹر وارٹر کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ڈائلیوٹیڈ ہورین ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایسا پھول لیتے ہیں جن کے اندر زیادہ سے زیادہ سالٹ ہوں سالٹڈ فوڈ لیتے ہیں کیونکہ فریش وارٹر کے اندر رہتے ہیں وارٹر کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے لیکن سالٹ کام ہے اس لیے وہ سالٹ کو سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سکن اور گلز کے ذریعے سالٹ کو ابزورب کرتے ہیں کیونکہ یہ فریش وارٹر کے اندر رہتے ہیں تو وارٹر کو لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ وارٹر ماؤت کے ذریعے انٹر ہوتا ہے تو وہ گلز اور سکن کے ذریعے سالٹ کو یہاں سے ابزورب کر لیتے ہیں تو یہ ان کے اندر ایک ایڈاپٹیشن ہے ہمارے پاس یہاں سمجھ آگئی ہے یہ ہمارے پاس فریش وارٹر انوارمنٹ ہے جس کے اندر امیوہ پیرامیشیم آ جاتے ہیں ان کے اندر وارٹر کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے اندر ڈالیوٹیڈ یورین پروڈیوز ہوتا ہے سوٹ کم ہوتے ہیں سوٹ کو سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سکن کے ویسے اور گلز کے ذریعے اس کو ابزورب کرتے ہیں ان کے اندر سپیشل کانٹریکٹائل ویکیوز ہوتا ہے جس کے مدد سے یہ وارٹر کو سٹور کرتے ہیں اور پھر باڈی سے ایکس کریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تھانکس